اسلام علیکم کاشکر بھائیو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر کرمہ فضلک سے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کاشکر بھائیو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں آلو کے اوپر آنے والی لیٹ بلائیڈ کے حوالے سے جی ہاں کاشکر بھائیو اب آکے دسمبر کے مہینے کے اندر دس طریقے بعد بہت سے کاشکر بھائیوں کے جو آلو کی فصل ہے اس کے اوپر لیٹ بلائیڈ کا جو اٹیک ہے وہ ہمیں دیکھنے کو میر ہے کورا وغیرہ پڑھنے کی وجہ سے یا زیادہ تریل وغیرہ جو ہے پڑھنے کی وجہ سے کیونکہ یہ ایک فنگس ڈیزیز ہے یہ ایک فنگس سے گروہ کرتی ہے ویسے تو اس سال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آلو کوفر کوئی اتنے خاص قسم کے مثائل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے کیونکہ آلو کے ایک بڑا سازگار ممحول جو ہے وہ میسر ہو گیا تھا لیکن یہ جو لیٹ بلائیڈ کا مسئلہ ہے یہ سب سے زیادہ ان دنوں کے اندر دسمبر کے میڈ بھیینے کے اندر بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو میڈ رہے ہیں تو ہم لوگ اس کو کنٹرول کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ ویڈیو کے اندر بات کر رہے ہوں گے اور اس کی نشانیاں کے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ ویڈیو کے اندر بات کر رہے ہوں گے کاشکر بھائی اور میں ہوں سمائی صوف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا کسان پاکستان یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اپنا کسان پاکستان یوٹیوب چینل کو زراعت کے مطلق جدید ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کاشکر بھائی ویسے تو آپ سب ہی جانتے ہیں جو کاشکر بھائی آلو کی فصل کاش کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ آلو کے اوپر ہمیشہ چار سے تین سپریز لازمان ہر صورت کے اندر کی جاتی ہیں لیکن اس سال اتنی زیادہ سپریز نہیں ہوئی جتنی پچھلے سال آلو کی فصل کے اوپر مختلف ڈیزیز جو مختلف انسیکس جو کیڑے ہیں ان کے وجہ سے ہمیں کرنی پڑی تھی اس سال صرف ہمیں چند حفاظتی سپریز ہی کرنی پڑی تھی کہ ہماری فصل کے اوپر اس طرح مسائل درپیش نہ ہو لیکن ایک مسئلہ جو فنگس سے ڈیزیز پیدا ہوتی ہے جس کو لیٹ بلائیڈ پچھتا جرساؤ کہا جاتا ہے یہ ہمیں اب دیکھنے کو مر رہا ہے آلو کی فصل کے اندر یہ جو ہوتا ہے اس کے داغ بن جاتے ہیں سائیڈوں سے ییلو کرر کے درمیان میں ڈارک براؤن رنگ کے اس کے دبے ہوتے ہیں بعض اوقات اس سے پورا پورا پتیا جو ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے جو آلو کا تنہ ہوتا ہے جو ناڑ ہوتی ہے جس کو ہم وال بولتے ہیں وہ اس سے بھی گل جاتی ہے اگر یہ بیماری ہماری آلو کے فصل کے اوپر آ جائے تو ہماری پیلاوار کے اندر بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے کہ آلو کے پتے کے اندر جو فوٹو سینسری کا عمل ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے بیماری کے اٹیک کی وجہ سے اس کے اندر خوراک نہیں بر پاتی جس کی وجہ سے ہمارا پودہ کمزور ہو کے آستہ آہستہ مرنا سرارٹ ہو جاتا ہے اگر اس کا درست ٹائم کے اوپر تدارف اس کا کنٹرول نہ کیا جائے اس کے کنٹرول کی سپریز نہ کی جائیں یہ اس طرح کا مثائل جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے یہ جو بیماری ہے کاشکر بھئیو یہ ایک فنگس ڈیزیزڈ ہے فنگس سے یہ بیماری گروہ کرتی ہے اور فنگس اس جہاں پہ آتی ہے جب فنگس کو نمی میسر آ جائے نمی مل جائے یا فنگس کو ایک سازگار محول مل جائے گروہ ہونے کے لیے جب یہ دونوں چیزیں فنگس کو ملیں گی تو اس کی جو بیماری ہے لیٹ بلائیڈ یہ ہماری پودے کو اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دے گی آلو کی فصل کے اوپر کاشکر بھئیو اگیتہ جلساؤ بھی آتا ہے لیکن اس دفعہ ہمیں اگیتے جلساؤ کی جو شکایات ہے وہ بہت کم مینی ہے لیکن لیٹ بلائیڈ پچیتہ جلساؤ جو ہے وہ ہمیں آلو کی فصل کے اوپر سب سے زیادہ دیکھنے کو ملنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو کاشکر بھئی اس وجہ سے بہت پریشان ہے کہ انہوں نے آلو کو اوپر بہت زیادہ مہنتے کی ہیں پہلے سپریز نہیں کرنی پڑی اب اس ٹائم پہ آکے جب آلو کی ہارڈ ویسٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اس وقت انہیں سپریز کرنی پڑنی ہے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے ہماری پیلاوار کے اندر بھی کمی آ رہی ہے اور جو آلو ہم نے پندرہ دن کے بعد ہارڈ ویسٹ کر لینا ہے اس کے اوپر زہر کے جو اثرات ہیں وہ اس کے اندر رہ جاتے ہیں تو یہ ہمیں اس طرح کے جو مسائل درپیش ہونا میڈ دسمبر کے اندر سٹارٹ ہو چکے ہیں اس کے لیے سب سے بہترین جو سپریز ہے وہ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا فنجے سائٹ سپریز جو ہے وہ آپ لاکے سپریز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ بائر کا میری ڈیو جو پروڈکٹ ہے پاودر آپ کو ملے گا اس کو لاکے بھی آپ سپریز کر دیں انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے یہ جو ڈیزیز ہے اس سے کور ہو جائے گی آپ اپنے کھیت کا یہ نہیں کہ آپ کے کھیت میں اگر یہ نہیں آئی ہوئی آپ کے ساتھ والے کھیت میں اگر یہ موجود ہے تو آپ اپنے کھیت کا معاینہ لازمی کرتے رہیں اگر یہ آپ کے کھیت کے اندر آپ کو اس کا ایک پتہ بھی اس طرح کا ملتا ہے جس کے اوپر لیڈ بلائڈ کا اٹیک ہو جاتا ہے تو آپ فوراں ہی اسی ٹائم اس کے اوپر سپری کر کے اس کو کنٹرول کریں اور اپنے پورے کھیت کے اندر اس کو پھیل لیں نہ دیں جو پھپونڈی کے سفوز ہوتے ہیں جو فنگس کے سفوز ہوتے ہیں وہ ہوا کے اندر ہر وقت موجود ہوتے ہیں اسے جہاں پہ بھی ایک اچھا سازگار محول اور نمی میسر ہو جاتی ہے وہاں پہ وہ پھلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اپنی پیداوار کو وہ بڑھانے لگ جاتی ہے اپنی کلونیوں کو وہ بڑھانے لگ جاتی ہے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے تو کاش کر بھی ہو یہ ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے نقصان بعد میں ہمارا ایک بڑا نقصان کر دیتے ہیں جس سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ٹائم پہ ہی اس کا بچاؤ کر لیتے اس سے بچ جاتے ہمارا یہ آج اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا یہ لیٹ بلائیڈ ایک بہت خطرناک ڈیزیز ہے اگر یہ آپ کے پورے کھیت کے اوپر حملہ آور ہو جائے پورے کھیت کے اندر یہ آجائے تو آپ کی ساری کی ساری فصل کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا تو آپ لوگ کوشش کریں کہ لیٹ بلائیڈ کا جو کنٹرول ہے وہ بروقت اور درست ٹائم پہ کیا جائے تاکہ آپ کی جو پیداوار کے اندر کمی کا یہ سواب نہ بنے اگر پیداوار کے اندر یہ کمی کا سواب بن جاتی ہے تو آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا اور الٹا آپ کا نقصان جو ہے وہ ہو جائے گا کاش کر بھئیو مجھے اجازت دے گئے ملتے ہیں اپنی نیکسی سے اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ